فی غار حرائن کان حبیبی یخلو وحیدا روحا تناجی اپنی ماں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیت مبارک میں نو مہینے رہے ہیں کہو سبحان اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمینہ کے پیت مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے کتنے مہینے رہے اب یہ نو مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا سنو گے کہ بند کرو میرے کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اب بلکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ اور ایک ایک میں تو کہتا ہوں ایک ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو کہاں گئے ہمارے پرید بھائی آرہ ایک ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ میرے دوستوں سنو بی بی آمینہ سنو سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیت مبارک میں ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیت مبارک ابھی ولادت ہوئی نہیں ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں ہماری آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حامینہ کے پیت مبارک میں سننا پہلا مہینہ پہلا پہلا اب میں آپ کو نو مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ آپ نو مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دیل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آئے آتے ہیں آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی حامینہ کے پیت میں کتنے مہینے پہلا مہینہ سنو پہلا مہینہ بی بی حامینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سوہانہ وقت بی بی حامینہ یہ نہیں کہتے کہ میں سو رہی تھی فرماتی میں جاگ رہی تھی میری آنکھیں کھنی تھی صبح کا وقت تھا بی بی حامینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بن تھا میرے گھر کی کھڑکی بن تھی میرے گھر کی کیوار بن تھے میرے گھر کی چھت بن تھی بی بی حامینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت تھے میں جاگ رہی ہوں میں سو نہیں نہیں میرے گھر کے دروازے میرے گھر کی کھڑکی میرے گھر کی کیوار میرے گھر کی چھت سب بندے بی بی حامینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آگیا تو ہو سبحان اللہ میں پہلا مہینہ بی بی آمینہ فرما کی اچانک ایک انسان میرے گل میں نے گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پچھا منندہ کہاں سے آئے ہو وہ آنے والے مورانی انسان نے کیا فرمایا یہ مت پوچھو میں کون ہو میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں بی بی آمینہ تو گھبرا ہی ہوئی تھی کاپ رہی تھی کونسی بات بتانے آئے تم کون ہو کہاں سے آئے میرے گھر کا تو دروازہ بھی بندے میرے گھر کی کھڑکی بھی بندے سب بھی بندے اور میرے گھر کی دیوارے بھی لگی ہوئی تم کہاں سے آئے کون ہو اور کیا بات بتانے آئے وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ اے پورا مجمع کہے سبحان اللہ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکیا آمینہ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا دشرا لکیا آمینہ فی بطنی کی سید اللہ والینہ و سید اللہ آخرین آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ میں تو اس لی آیا ہوں تجھے خوش خبری دے دوں تجھے مبارک ہو تیرے پیچ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا اے بھولو نا نعرے تکبیر بھولو نا اللہ قبول فرما ابھی تو پہلا مہینہ اے سنہ پہلا مہینہ ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا اے آمینہ خوش ہو جا اے آمینہ خوش ہو جا تمہارے بیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا پچھلوں کا بھی سردار ہوگا بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم بولو میرا نام ہے اللہ نے مجھے بیجا ہے میں نبی تھا میرا نام آدم اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوش خبری دے دو میں ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤں آنے والے کون ساتھ میں کہو آنے والے کون حضرت یہ تو بینا مہینہ جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بھائی سنو سنو جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی بی بی آمینہ یہی بات فرماتی دوسرا مہینہ شروع ہوتا صبح کا وقت ہے میرے گھر کا دروازہ بھی بندے کھڑکی بھی بندے کیوار بھی بندے کڑیا بھی بندے چھت لگی ہوئی دیوار لگی ہوئی بی بی آمینہ فرماتی اچانکہ ایک نورانی انسان آیا لیکن بی بی آمینہ کہتے اللہ کی قسم پہلے جو انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا تھا یہ دوسرا انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی میرے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو تو آنے والے نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہو پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہو اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا بھائی ساتھ پہ کہنا آنے والے نے کیا فرمایا بشرا لکی آمینہ فی بطن کی رحمت للعالمین دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تو خوش ہو جا تیرے پیچ میں جو بچا گئے اللہ اس کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا گئے میرے تکنی تیرے پیچ میں جو بچا گئے اللہ پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے میں نو ہوں اللہ نے مجھے بھیجا حضرت نو علیہ السلام تو اسلام فرماتے میں نو ہو اور اللہ نے مجھے کہا آنے والے آخری نبی کی ماں کو خوش قبری دے دو ہم جنت میں تمہارے راستے بناتے رہیں گے اللہ پہلے مہینے میں آنے والے حضرت دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت پہلے مہینے میں کہا آپ اگلوں کے بھی سردار ہوں گے پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے اور دوسرے مہینے میں کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رہے ہیں رحمت بن کر آئے کے لئے اس لئے میں کہتا ہوں ہمارے نبی رحمت لیل آلمین بولو بولو ہمارے نبی رحمت لیل آلمین اور ہمارا خدا رب العالمین ہمارا خدا رب العالمین نبی رحمت لیل آلمین میرے پہلے دوسر کتنے مہینے ہوئے آپ سنتے جاؤ گے انشاءاللہ کڑی کو کڑی سے جوڑ کر اکھیر تک چلنا تیسرا مہینہ شروع ہوا بولو تیسرا مہینہ شروع ہوا حضرت بی بی آمینہ فرماتی حضرت بی بی آمینہ فرماتی تیسرا مہینہ شروع ہوا صبح سہانہ وقت تھا اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں لیکن اب جب نورانی انسان گھر میں آیا تو حضرت بی بی آمینہ اتنی گھبرائی اس لئے کہ پہلے مہینے میں بھی یہی واقع ہوا دوسرے مہینے میں بھی یہی واقع ہوا تیسرے مہینے میں جب یہ واقع ہوا تو ظاہری باتے کوئی گھبرانے والا حضرت بی بی آمینہ سمجھ گئی جیسے تیسرے مہینے میں نورانی انسان آیا بی بی آمینہ سمجھ گئی بی بی آمینہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بتانے کے لئے آئے ہو کیا بشارت دینے کے لئے آئے ہو تیسرے مہینے میں شروع ہوتے ہی جیسے جیسے آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا بشرا لکیا آمینہ فی بطن کی شفیع المذنبین تیسرے مہینے میں آنے والے نے فرمایا آمینہ تیرے پیچ میں جو بچائے بھائی سبحان اللہ کہو گے رہا انشاءاللہ بہت پیاری باتیں قابل یامنا تیرے پیچ میں جو بچائے اس کا مقام اتنا ہو جاؤ گا قیامت میں وہ جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہمارے آخہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے وہ جنت میں جاتا جائے گا بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہو بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم جواب کیا ملا جواب ملا میرا نام حضرت شیس علیہ السلام تو ساتھ میں کہو پہلے مہینے میں حضرت آدم دوسرے مہینے میں حضرت نو تیسرے مہینے میں حضرت شیس اب کونسا مہینہ شروع ہو رہا ساتھ میں بولتے جاؤں بولتے جاؤں کونسا مہینہ شروع تھا چوتھا مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ فرماتی وہی منظر ایک نورانی انسان میرے سامنے بی بی آمینہ فرماتی چوتھے مہینے میں آنے والے نے مجھے کہا بشرا لکی آمینہ فی بطن کی خاتم النبی بی بی آمینہ فرماتی چوتھے آنے والے نے مجھے کہا آمینہ خوش ہو جا تیرے پیج میں وہ بچہ ہے جو خاتم النبیین ہے یہ نبی ہونے والا اور اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا بلکہ ہم کہتے کہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں بولو نا ہم کو نبی کی ضرورت ہی ہمارے نبی وہ کامل وہ مکمل وہ مدلل کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قصان ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے جواب ملا کہ میرا نام ادریس چوتھے مہینے میں کون آئے حضرت پہلے مہینے میں حضرت آدم دوسرے مہینے میں حضرت نو تیسرے مہینے میں حضرت شیس اور چوتھے مہینے میں حضرت کتنے مہینے ہو گئے پانچوہ مہینہ شروعہ وہی منظر ہونا تھا آنے والے آتے ہیں اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکیا آمینہ یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا لیکن بات میں یاد کر لوگے نہیں انشاءاللہ ہمارے بچے یاد کریں گے نا میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لی اسی پر خدا جنت دے لے گا انشاءاللہ جس میں پیاری حدیث پاچواں مینہ شروع ہو رہا پاچواں مینہ شروعا اور آنے والے آئے آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی آمینہ اے آمینہ خوش ہو جا فی بطنی کی سیدن شریف و نبی ینافیر آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا جنہیں پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا شرافتوں کا سردار ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی پاقدہ بن نہیں ہوگا نارے تک بھی بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے جواب ملا حضرتِ حود کیا جواب ملا حضرتِ کتنے مہینے ہو گئے اللہ بولوں نے کتنے مہینے ہو گئے چھٹا مہینہ شروع قبھر سبحان اللہ چھٹا مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ سننا بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے پانچ مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا بی بی آمینہ کہتی کیا خوش خبری لے کر آئے ہو مجھے بتا دو وہ چھٹے مہینے میں آنے والے آنے والے نے کیا خوش خبری سنائی ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ بہت دیاری خوش خبری سنائی کیا فرمایا بشرا لگیا آمینہ فی بطنی کی حبیب اللہ کی و خلیل اللہ آنے والے نے فرمایا اے آمینہ خوش ہو جا تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اللہ کا دوست بھی بنے گا مانے تکمیر اللہ کا محبوب بھی بنے گا اللہ کا دوست بھی بنے گا بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے اللہ کا حبیب حبیب اللہ اللہ کا دوست حلیل اللہ لیکن تم کون ہو آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے کہو انشاءاللہ ہمارے نبی پر شک حبیب اللہ ہوں گے ہمارے نبی بے شک خلیل اللہ ہوں گے لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا ہے حضرت عبرائیم فرماتے ہیں میں بھی خلیل اللہ لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا تو چھٹے مہینے میں کون حضرت عبرائیم کتنے مہینے ہو گئے ساتوہ مہینہ اسی طریقہ کا معاملہ وہی نوران انسان آئے ساتوہ مہینہ بلے کونسا مہینہ ساتوہ مہینہ وہی نوران انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا دوسرا لگی آمینہ اے آمینہ خوش ہو جاؤ ساتوہ مہینہ کہتا ہے آمینہ خوش ہو جاؤ حضرت آمینہ نے فرمایا کیا معاملہ خوش ہو جاؤ فی بطنی کی فی بطنی کی قلیم اللہ آنے والے نے ساتوہ مہینے میں فرمایا اے ہاں گناہ دیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قلیم اللہ ہوگا اللہ سے بات کرے گا لیکن ایسے بات کرے گا اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی بولو نا بے شک کونسے مہینے کی بات چل رہی یاد رفع ہے یہ یاد رفع ہے لیکن ایک بات سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کے نہیں کی قریب ہو کر بات کی کے نہیں کی لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب پھر بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب میں تُس سے قریب لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں ستر ہزار نور کے پڑھنے لگے ہوئے لیکن ساتوے مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی آنے والے نے کہا اے حامینا تیرے پیج میں وہ بچہ ہے جو قلیم اللہ ہوگا لیکن جیسا قریب اللہ ہوگا حضرت موسیٰ اپنے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں ستر ہزار پڑھتے ہو لیکن یہ بچہ محمد مجتبہ یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پڑھتا نہیں ہوگا مارے تکبیر مارے تکبیر بھائے اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پڑھتا تھا اللہ بولو کوئی پڑھتا تھا بلکل قریب اللہ کہو ایک طرف خدا ہے ایک طرف آخری نبی ہے ایک طرف پیدا کرنے والا ہے ایک طرف محمد مجتبہ ہے ایک طرف رب قدیر ہے ایک طرف مصطفیٰ ہے اسی لئے میں کہتا اللہ خدای کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی مصطفائیت کا کوئی مقابلہ نہیں مارے تکبیر کتنے مہینے ہوئے ابھی باقی کتنے ہیں پہلے مہینے میں حضرت بھل گئے میرا ساتھ دو نا پہلے مہینے میں حضرت آدم آلہی صلات وآلہی 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 صلات وآل بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے وہی نورانی وہی چہرے پر چمک وہی چہرے پر دمک اور میرا گھر کی کھرکی بند دروازے بند کی وار بند لیکن آنے والے آئے بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے آ کر انہوں نے جو خوش خبری دی بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا مجھے اتنا اچھا لگا آنے والے نے جا فرمایا بشرا لگیا آمینہ فی بطنی کی مرتضن و مجتبن و مصطفیٰ کہو صلی اللہ کھرک میں مہینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا تیرے پیٹ میں وہ بچہ گئے جو مرتضی ہوگا مجتبہ ہوگا مصطفیٰ ہوگا یعنی اللہ اسے چونے گا ہم اللہ کو چونتے ہیں اللہ محمد کو چونے گا سبحان اللہ فی بطنی کی مرتضا تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے خدا نے پسند کر لیا تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا کتنے مہینے ہوگئے آٹھویں مہینے میں بی بی احمیلہ نے تم کون تو جواب میرا موسیٰ جواب کیا میرا آٹھویں مہینے میں آنے والے کون حضرتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور کتنے مہینے باقی نہیں لوگ تھکے تو نہیں نا اس لئے یہ آخری مہینہ کو سننے جسے فائنل مہینہ آٹھ مہینے سے یہ بچہ راتیں مل رہی مل رہی کی نہیں مل رہی بلونا مل رہی کی نہیں مل رہی بھئی نعرے تک بھی مارے تیار ہیں بلکل جم کر دیکھو یہ نوہ مہینہ اللہ کرے کہ یہ نوہ مہینہ ہم بولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنت کے دروازے کھولتا جائے بولو آمین بلند آواز سے بولو آمین بلند آواز سے آمین بھائی کونسا مہینہ کونسا مہینہ نوہ مہینہ سننا مہرے تکبیر بلند آواز سے بھائی کھولتا جائے بلند کھان کو کبھی بھی جوش آ جائے بھائی مانا حبیشہ مافی چاہتا ہوں آپ سے آپ کو نہیں کہا ہوں کہ ہمارا صحیح نہ گیا وہ کہتے ہیں نا ایک مردہ وہ پتھان چاہتے ہیں گاڑی بس میں جا رہے ہیں کس میں جا رہے ہیں بلو پتھان چاہتے ہیں بس میں جا رہے ہیں اب وہ ڈائیور کو برابر دیکھ رہے کہ گیر بدل رہے ہیں تبھی پہلا گیر کبھی دوسرا گیر کبھی کسرا گیر بدلتا رہتا کہ ڈائیور بدلتا رہتا اب وہ پتھان سب دیکھ رہے ہیں اب پتھان سب پہ جب سوپ آیا تو آگے آئے اور یوں جیر بوکس کو یوں چھچا آو مان اب نکال کے ڈائیور کو پہلو اب ڈائیور تو بلکل کہا یہ کیا کیا کب سے تو نکال لے کی کوشش کزم میں نے جھٹکے میں نکال دیا ابھی میں اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں مجھے ڈر تھا گیر بوکس میرے ہاتھ میں نہ دے دے گئے یہ عجیب پتھان ہے عجیب پتھان اس نے مجھے وعدہ کیا تھا مہان حبید صاحب بوا ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب تو آئے گا تو دعوت میرے گر پر ہوگی اور اتنا عجیب پتھان ہے میں جب کسی مالوں پر کسی اور کا کرتا اس کا کرنی تھا لیکن 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 اللہ مہینہ کہ دیکھو جب کوئی نازوک مضمون پر آنا سب کی توجہ برابر بلو نا توجہ برابر کونسا مہینہ کونسا مہینہ کہ ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آئیے نوے مہینے کے بعد تو میرے دوستو سینہ ٹھوک کر ہر مسلمان کہے گا اللہ ہزاروں نبی پیدا کرے اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کونسے مہینے پر آ رہے ہیں بی بی آمینہ کیا فرماتی ذرا توجہ دینا بی بی آمینہ فرماتی وہی سوہ سوہانہ وقت ہے آخری مہینہ کونسا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی جو ہوئے مہینے کی شروعات ہوئی وہی آخری مہینہ لیکن بی بی آمینہ فرماتی ایک نورانی انسان آئے بی بی آمینہ فرماتی پہلے بھی نورانی نورانی نبی آئے کہو نورانی نورانی نبی آئے کبھی حضرت آدم آئے تو کبھی حضرت حود آئے تو کبھی شیس آئے تو کبھی حضرت عدریس آئے تو کبھی حضرت نو آئے تو کبھی حضرت عبراہیم آئے تو کبھی حضرت اسماعیر آئے تو کبھی آنے والے نے آ کر کہا اے آمینہ خوش ہو جا اے آمینہ خوش ہو جا اتنا پیارا پیغامیں تیرے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا جناتوں کا سردار ہوگا سہمالات کا سردار ہوگا فرشتوں کا سردار ہوگا ہر چیز کا سردار ہوگا اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کا بھی سردار ہوگا ہر نبی مختدی ہوگا میرا محمد مختدہ ہوگا میرے تکبیر نعرہِ تکبیر نبی کا دامن نعرہِ تکبیر سب سن رہے ہو نا توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا اب میں ایک بات بتاؤ آپ کو آنے والے کون ہیں جو کہہ رہے میں نبی بھی ہوں کچھ اور بھی ہوں بولو میں نبی بھی ہوں بولو نا آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہوں یہ کچھ اور بولتا ہوں تو سب دگمگا تھی یہ کیا معاملہ ہو گیا لیکن بات صحیح ہے اس لئے فائنل مینہ آئے سارے لوگوں نے ہمارے نبی کو مشارہ تھی وہ سید الولین ہے وہ سید الاخرین ہے بولتے جاؤ بے شک ہمارے نبی سید الولین ہے سید الاخرین ہے رحمت الالعالمین ہے غاتم النبیین ہے شفیع المزلیمین ہے سید شریف انہیں نجی اللہ ہے سفی اللہ ہے لیکن آنے والے نے حض کر دی فرمایا اللہ نے ایسا بچہ آمینہ تیرے پیٹ میں رکھا جو انسانوں کا سرداد جنلاتوں کا سرداد حیمانات کا سرداد ملکوتیت کا سرداد دلیا کا سرداد آسمان کا سرداد بلکہ سارے نبیوں کا بھی سرداد ہے ہر نبی مختدی ہوگا ہمارا نبی امام ہوگا بول دو صلی اللہ بیوی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون من آنتا تم کون آنے والے نے کہا میں نبی بھی ہوں اور بیوی احمیہ چوب گئے ابھی جب سب نبی آئے تم نبی لیکن اور کیا آنے والے نے فرمایا میں عیسی بولو میں میں حضرت عیسی علیہ السلام اور میں نبی میں نبی آدم نبی اےہود نبی شیث نبی ادریس نبی ابراہیم نبی اسماعیل نبی موسیٰ نبی میں بھی نبی لیکن میں کچھ اور بھی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا اللہ نے مجھے نبی بنایا لیکن بیوی آمینہ جب دلے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ بچے کا وجود ہوگا اور اس کے بعد میں امت کا وجود ہوگا میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے سب بولو ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور میرے دوستوں یہ قائدہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ نبی تھے ٹھے پڑھ سوڑ دو حضرت عیسیٰ نبی ٹھے آئیں گے تو اور امتی بننا کتنے بڑے شرف کی باتیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ سب نبی تھے ان کے پاس ایک دگری ہے میرے پاس دبر دگری ہے میں نبی بھی تھا اور آخری نبی کا امتی بھی بننے والا اور اللہ نے ہم کو وہی امتی بننا موسیقی موسیقی